بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مخلص کی دعا مستجاب ہوتی ہے سعید ابن مسیف راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک سال شدید قیہت پڑ گیا لوگ اکٹھے ہو کر شہر کے باہر آئے اور باران رحمت بارش کے لئے دعا کی مگر میں نے ایک سیاہ فام گلام کو دیکھا جو لوگوں سے علیہدہ ہو کر ایک ٹیلے سے دوسری طرف چلا گیا میں بھی اس کے پیچھے چلا گیا میں نے دیکھا کہ دعا کے لئے اس کے لب کل رہے ہیں ابھی اس کی دعا ختم نہیں ہوئی تھی کہ آسمان پر شدید سیاہ بادل نمودار ہوئے اور اتنی بارش ہوئی ہمیں گمان ہونے لگا کہ سلاب نہ آ جائے جیسے ہی بارش شروع ہوئی تو وہ گلام بھی وہاں سے چلا گیا اور میں اس گلام کے پیچھے چلا گیا تاکہ معلوم ہو سکے کہ وہ کس کا گلام ہے وہ گلام امام سجاد علیہ السلام کے گھر کی طرف گیا تھا میں بھی امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ مولا آپ علیہ السلام کے گھر میں ایک سیاہ فام گلام رہتا ہے آپ وہ گلام مجھے بخش دیں یا میرے ہاتھوں فروخت کر دیں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ فروخت کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر کہتے ہو تو وہ گلام میں تجھے بخش دیتا ہوں آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ گھر میں موجود تمام گلاموں کو میرے سامنے لائے جائے آپ علیہ السلام کے سب گلام جمع ہوئے لیکن وہ گلام وہاں موجود نہیں تھا میں نے عرض کیا مولا میں نے جس گلام کی بات کی ہے وہ ان میں نہیں ہے مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ اور تو کوئی باقی نہیں رہا میں نے کہا فلان گلام ان میں موجود نہیں ہے آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ اسے حاضر کیا جائے جیسے ہی وہ آیا تو میں نے امام علیہ السلام سے کہا کہ مولا علیہ السلام ہاں یہی وہ غلام ہے جسے میں چاہتا ہوں اور یہی میرا مطلوب ہے امام علیہ السلام نے غلام سے کہا کہ آج کے بعد تو میرا غلام نہیں رہے گا آج سے سعید تیرا مالک ہے تو اس کے ساتھ چلے گا سعید کہتا ہے کہ غلام نے میری طرف مو کیا اور مجھ سے کہا کہ تجھے کیا ضرورت پڑی تو نے مجھے میرے مولا علیہ السلام سے کیوں جدا کیا میں نے کہا میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ تیری دعاوں کو قبول کرتا ہے غلام نے یہ سنا تو بارگاہ خداوندی میں دعا کے لئے ہاتھ بلند کیے اور آسمان کی طرف مو کر کے کہا خدایہ تیرے اور میرے درمیان ایک راز تھا اب تُو نے وہ راز فاش کر دیا اب مجھے موت دے دے اور اپنے پاس بلالے موت دے دے اور اپنے پاس بلالے امام علیہ السلام اور دوسرے غلام جو وہاں موجود تھے اس غلام کی حالت دے کر روتے ہوئے باہر آگے میں بھی ان کے ساتھ باہر آگیا اور وہ غلام وہیں رہ گیا اور جب میں اپنے گھر واپس گیا تو امام علیہ السلام کا میرے پاس قاصد آیا اور کہا امام علیہ السلام فرماتے ہیں اگر چاہو تو اپنے ساتھی کے جنازے میں آ جاؤ میں قاصد کے ساتھ گیا تو دیکھا وہ غلام وفات پا چکا تھا تو دیکھا دیکھا پا چکا تھا بلسر ساتھ بھی انگیوز تو دیکھا بلسر ساتھ بھی انگیوز